میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعریف کروا دیتی ہوں پاکستان سے میرے ساتھ موجود ہیں اتر گاسم صاحب اتر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور بھارت سے پنکج سری واسطہ آپ کا بہت شکریہ اور دو بیجی سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی پنکج آپ سے بات کا آغاز کروں گی یہ جو ہندوچوا کے خلاف بھارت میں جو بھی آواز اٹھائی جاتی ہے جو بھی بات کی جاتی ہے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے جی مولک اور قوم دشمنی اور گنداری سے جوڑ دیا جاتا ہے آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ کا میڈیا تو مجھے پتے آزاد نہیں ہے کیونکہ نریندر موڈی جو کہتا ہے یا بی جے پی کی گورنمنٹ جو کہتی ہے میڈیا کو وہی بولنا پڑتا ہے پالتو میڈیا بن چکے کیا کہیں گے آپ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا موڈی جو کہتا ہے یہ تھوڑے سے ریسپیکٹیبل الفاظوں کا استعمال کریں موڈی جی کے لیے وہ ایک عرب تیس کروڑ کی جو جنتہ ہے عوام ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو ہے بات اب یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ نے جیسا بولا لوگتنطر جمہوریت بھارت میں شروع ہوئی یقیناً بھارت میں شروع ہوئی پتہ نہیں آپ نے تاریخ پڑھی ہے یا نہیں لیکن جب سولہ مہا جند پد ہوتے تھے ہمارے یہاں انشنٹ انڈیا میں جب سمرات شوک چندر اپت مورے مہا پدمنند یہ لوگ جب آئے اس سے پہلے سولہ میٹرو سٹیز ہوتے تھے انڈیا میں جس میں افغانستان بھی تھا پاکستان بھی تھا اور یہ بنگلہ دیش بھی تھا اور پورا انڈیا سب کانٹیننٹ تھا تو جمہوریت یہی سے شروع ہوگی جہاں تک بات ہے ہندوتو کی تو ہندوتو آپ ایسے بول رہی ہیں آپ کے بولی سے لگ رہا ہے جیسے آپ آئی ایس آئی ایس بول رہی ہیں یا پھر آپ تالیبان بول رہی ہیں یا پھر اس طرح کے جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں اس کی بات کریں ہندوتو ایسا کچھ نہیں ہے اور ہاں اگر ہندوتو بھارت میں نہیں چلے گا تو کہاں چلے گا جیوز کا ایک دیش ہے ایک ملک ہے بہتہ لوگوں کے 18 دیش ہیں آپ کے 57 دیش ہیں ہمارا ایک تو ہونا چاہیے باوجود اس کے آپ دیکھیں ہندوتو کو آپ چاہے کتنا بھی برا بھلا کہہ لیں لیکن آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے 72 فرقے شیعہ سلوی پہتا ہے یعنی آپ یہ بات یہ مان رہے ہیں مجھے بولنے دیجئے مجھے بولنے دیجئے یعنی آپ یہ بات مان گئے ٹھیک ہے کہ مہا کلیتوں کو دبایا جائے بات تو کرنے دیجئے میں مانا کچھ بھی نہیں ہوں مجھے بولنے دیجئے آپ کی بات آپ کی جواب سے بہتا ہے مسلمان کے 72 فرقے مسلمانوں کے 72 فرقے پیسفولی انڈیا میں رہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک دکھا دیجئے جہاں شیعہ اور سننے ایک ساتھ پیسفولی کو ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو ہندوتو فورسے ہیں ہندوتو فورسے سے آپ کا مطلب کیا ہے میں بھی تک سمجھا نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں ہندوتو جو ہے ایک آئیڈیا ہے یعنی وہاں ہندووں کے لابا تمام لوگوں پر زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے وہاں پہ کسی کو رہنے کا اختیار نہیں لیا جا رہا ہے وہاں پہ مسلمان پریشان ہیں وہاں پہ تمام جو کلیئے تھے وہ سفر کر رہی ہیں اگر مسلمان پریشان ہیں وہاں پر اگر مسلمان دھارے سے پریشان ہیں روہنگیا مسلمان کیوں آ رہے ہیں ابھی افغانیوں کو ہم اور ویسا دیں گے ای ویسا دے رہے ہیں ہم افغانیوں کو جو طالبانی افغانستان میں جہاں مسلمانی مسلمان کا قتل کر رہا ہے اس کو ایک ہندو راشت ایمین ڈیموکریسی آپ ہندو راشت بول سکتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے یہ ڈیموکریٹک کنٹری جہاں پر ہندووں کا باہلے ہے ہندو کے میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کو افغانستان کے مسلمانوں کو اپنے ہاں رہنے کے لیے بہت سارے ویسا دے رہا ہے اور آپ کو بتا تو جہاں میں رہتا ہوں جس سوسائیٹی میں رہتا ہوں یہاں پر بھی ڈیر سارے افغانستانی رہتے ہیں ٹھیک ہے پنکس صاحب باقی مہمان بھی موجود ہیں مذہر ان کو بھی موقع دینا جاتی جو وہاں کا جس کا ذکر آپ نے کیا میں اپنی بات اس پر ختم کروں گا جو گودی میڈیا ہے وہ میڈیا کبھی بھی آپ کو اصلی شکل نہیں دکھائے گا مودی جی کو کہتا ہے کہ اوپر ہمارے دوست کو برا لگ گیا ہمارے وزیراعظم کو روز ان کے میڈیا کے اوپر بھیکاری کہا جاتا ہے روز اس کو کٹورا خان کہا جاتا ہے ہمیں تو برا نہیں لگتا آپ اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہے اور ہیں کا استعمال کریں اپنے ہاں آپ کی جو حالت ہے اس حالت کو آپ اگر اپنا میڈیا کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ وہی میڈیا ہے کہ لاشیں بھارت کی سڑکوں کے اوپر گل رہی تھی اور یہ جے جے مودی کر رہے تھے تو یہ اپنے دشمن ایک critical friend ہونا ایک ایسا friend جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا وہ آپ کا دوست ہوتا ہے چاہے وہ کہیں سے بھی کرے تو اس کے اوپر ان کو خود غور کرنے کی ضرور ہے